یہ ہے کہ ہر شہری بالد شہری تو بالخصوص ذمہ داری کا احساس دے چاہے وہ ووٹ ڈالنے کا وقت ہو پچاس فیصد عوصتاں لوگ ووٹ ڈالنے کی زحمت کرتے ہیں پچاس فیصد تو ڈالتے ہی نہیں تو جب تک کہ ہر شہری یہ ذمہ داری نہ اپنا ہے اور ماشاءاللہ بالخصوص پڑے رکھیں شہری گدشتہ ہفتوں میں کینٹورنمنٹ بورٹ کے انتخابات ہوئے تھے کراچی میں ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہا پڑے لکھے دلاپوں میں چودہ فیصد پندرہ فیصد منوڑا میں پینس سٹھ فیصد میں نے جب شہری خود کچھ ذمہ داری نہیں رہیں گے کہ کس نظام کو وہ بنا رہے ہیں کس کو بہتر بنانا ہے تو کوئی ممکن نہیں تو آپ نے کہا انکلوزف کیسے بنا ہے لیہاں 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 جانے صاحب ہم جیسے ووٹ دیتے ہیں وہ جیت بھی جاتا ہے وہ منتقب نہیں ہوتا ہے یہ بھی تو مسئلہ ہے نومال صورتھ لہاں صحیح نومال آری صحیح اور سکیپٹیسیزم میں یعنی کرٹیکل ہونے میں فرق ہے یہ سلسکل بات نہیں کرتا میں مزارش رومان یہ کروں گا کہ اپنے فروڈنگ تھوڑ سے کروں گا میں یہ کہنا جانتا تھا کہ یہ کیونکہ آرے صاحب کی گفتگو سے بھی یہ دائے ہوا کہ یہ جو سارا مطلب یہ قومی ریاست سے جنا ہوئے یہ چکر ہے نا مذہب کا وہاں بھی جن رہے ہیں وہ بھی اپنی ریاست کو ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اپنی ریاست کو مسلمان یعنی مگر آپ یہ گوھر کیجئے کہ یہ تبلیغی دماغت یہ میں صرف ایک مثال لے رہا ہوں تبلیغی دماغت وجود میں آئی انیس سو چھپیس میں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کوئی مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتا تھا انیس سو چھپیس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آپ بھی مسلمان ہیں آپ اس کو ویسے تو تبلیغ اب ظاہر ہے سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کس طرح ہوئے وہ کوئی جرمیلوں کے برگوتے پہ تو نہیں ہوئے نا برگوتے پہ ان کے برگوتے پہ تو نہیں ہوئے جرمیلوں یہ اولی آرلا نے کام کیا وہ کیا تبلیغ اس طریقے سے کرتے تھے کسی کو بھی پکڑ کے کہ وہ تو یہ کر تو وہ کر اچھا اس سے نکلا کیسی ہے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو جب تک آپ کے یہ اچھا خواتین کے ساتھ بھی جو مسئلہ بیان یہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو زیادہ تر اکثریت ہوگی مردوں کی وہ مغربی لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور جو خواتین ہوں گے وہ مشرقی لباس پہنے ہوئے ہوں گی مردوں کو کوئی نہیں کہہ گا کبھی بھی کہ یار یہ تم کیا تم نے یہ دیسی لباس کیوں نہیں پہنے ہوا یا ہماری ثقافت اس سے مجرور ہو رہے گی یہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ نو عبادیاتی ہمارا دور تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چادر و چاد دیوانی ہے گھر کے اندر ہمارا کر چلے گھر کے باہر گھروں کا کر چلے یہ پاتھو چاڑے جی کرتیسز ہیں وہ میرے رستا ہے تو عورتوں کے اوپر خواتین کے اوپر سارا کا سارا بوجھ آپ کی اخلاقیات مردوں کو تو اخلاقیات سے بری ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں اور یہ جو سیاست ہے اس میں کیونکہ مردوں کو چلانا ہے تو وہ تو نہیں کر سکتے اخلاقیات جو ہے وہ عورتوں کی چیز ہے مرد وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے اگر انہوں نے تلقی کرنی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ once again the problem is the nation's gate یہ قومی ریاستیں ہیں اور یہ قوم پرستی ہیں اور یہ داہر ہے عالمی سطح پر یہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو ریپریشنز کی گفتگو کرنا عالمی سطح پر بہت ضروری ہے اور اس ریپریشنز کی کئی رخ ہوں گے پارا در بہت چکے جی شہناز میں آپ کی طرف آگا یہ تعلیم اور سطح پر بہت چکے